اور سرمایہ کاروں کو بڑا جھٹکا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بدترین مندی مارکٹ دوہزار ایک سو دو پوائنٹس کمی کے بعد ساڑھے پانچ سال کی کم ترین سطح اٹھائیس ہزار پانچ سو چو سٹھ پوائنٹس پر بند ہوئی تین سو ارب روپے ڈوب گئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکٹ شدید مندی کی لپیٹ میں رہی مارکٹ کا آغاز ساڑھے گیارہ بجے ہوا اور مارکٹ کھلتے ہی پانچ فیصد گر گئی مارکٹ پانچ فیصد گرنے کے بعد دو گھنٹوں کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی دو گھنٹے کے بعد ٹریڈنگ بحال ہوئی مگر انڈیکس میں گھراوٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا کاروبار کے اختتام پر مارکٹ دو ہزار ایک سو دو پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس اٹھائیس ہزار پانچ سو چونسٹھ پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا حسد کی مالیت گھٹ جانے کے سبب سرمایہ کاروں کے تین سو ارب روپے سے زائد ڈوب گئے معاشی ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جیسے ہی حالات میں بہتری آئے گی مارکٹ میں ایک بار پھر سرمایہ کار حصص کی خریداری شروع کر دیں گے